اسلام علیکم آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی آپ لوگوں کو یہ بات میں سب سے پہلے بتا دوں کہ جتنی بھی ساری ان کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے فاطمہ سنیا اور ڈھیڈھی دللا اور نینہ ان سب کی کنٹروورسی کا جو میں نے بتائی ہونا وہ ساری باتیں سچی ہیں اور آہستے آہستے کر کے وہ سچی پروپ بھی ہوئیں گی آپ لوگ دیکھ لینا پھر وہ فاطمہ ہو نینہ ہو ربینہ ہو چوبینہ ہو یہ سب ملے ہوئے ہیں سب نے مل کے یہ جان بوجھ کے سارا کچھ کیا ہے پہلے مطلب شادیوں میں شامل ہونا پھر بولنا نہیں میں تو شادی میں نہیں گئی تھی اور یہ بتانا کہ میں تو آپا سے بڑی ہمدردی رکھتی ہوں میں تو آپا کے ساتھ میں ہوں اور پھر دوسری بھابی کے بھی ساتھ میں رہنا اور اس کا فاطمہ انصاب بیبی کا آکے رونا کہ میرے ساتھ بڑا جلوم ہو گیا ہے اور سادھی پکی کرنے لڑکی کو دیکھنے گھر دار دیکھنے جانا اور ساری شاپنگیں کروانا یہ سارا کچھ یہ ان کا ڈراما چل رہا ہے اب آپ لوگ دیکھو کہ نینہ نے جب دیکھی کہ سیمپتی فاطمہ کی طرف ہے تو نینہ نے ویڈیو بنائی نینہ نے جتائی کہ میں تو آپا کے ساتھ میں ہوں آپا کے ساتھ تو بڑا ظلوم ہو گیا ہے ڈیڈی نے بڑا ظلوم کر دیا اور یہ ویڈیو بنا کے پھر دلبر کا اس کو ریسپونس کرنا اس کو ریپیٹ میں ریاکشن دینا اور گندہ بولنا کہ میں تو یہ کر دوں گا تو میں تو وہ کر دوں گا تو میرے لئے بات نہیں کرنا مجھے کچھ نہیں بولنا ایسی ویڈیو بنا کے اس نے مطلب پروف کرنا چاہا کہ ہم ملے ہوئے نہیں ہیں جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایک باتیں ایک ایک باتیں جو میں نے بتائی ہونا وہ ساری سچی ثابت ہو رہی ہے اب کل یہ جو سنیا کی چھمیا کی بہن نے لائف کی تھی اچھا وہ لائف آپ کو دیکھنا ہے تو جا کے آپ لوگ ایبی پر دیکھ سکتے ہو اس کے اندر اس نے بولی کہ نینہ اس کو بولا رہی ہے کہ ادھر آ جاؤ اور ادھر پہ میں آپ کو پالر بھی سکھاؤں گی اگر کہ یہ آپا کے ساتھ ہے انساب بی بی آپا تو یہ اس کو کیوں بولا رہی ہے اس نے تو لائف میں بیٹھ کے بولی ہے کہ یہ تو ویڈیو کال کرتی ہے یہ اس کو بولا رہی ہے یہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہے تو یہ تو بلکہ میں تو بولتی ہوں فاطمہ خود اپنے گھر میں رکھ لے وے لیکن آڈینس کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہی ہے ورنہ جو لوگ فاطمہ کے ساتھ دے رہے ہیں جو لوگ اس کو بچاری سمجھ رہے ہیں تو وہ لوگ خود بھی بہت پستائیں گے جیسے نینہ کی پول کھولی ہے نا ویسے اس کی بھی پول کھولیں گی دیکھ لینا آپ لوگ کیونکہ ان کے گھر میں نہ ہی یہ بڑی بات ہے اور فیلہال تو چینل کا حصہ چسکا چڑھا ہے آپ لوگ خود سوچو کہ انسان کام دھندے کے لیے روزی روٹی کے لیے جب اپنا دیش اپنا گھر چھوڑ کے پانچ پانچ دددد سال کے لیے دور رہ سکتا ہے مطلب اتنا تکلیف انسان اٹھاتا ہے کمانے کے لیے تو کیا ان لوگ یہ ڈراما نہیں کر سکتے کمانے کے لیے نہ میند کرنی ہے نہ کچھ صرف جھوڑ بولنا ہے بھائی جو کہ بہت ایزی ہے تو ان لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے کونسی بڑی بات ہیں تو آپ لوگ ان کی باتوں میں آکے اور ان کو سیمپتیاں دیتے ہیں اب کل اس نے جو ویڈیو کیے انسان بیبی نے اس نے کیا بولی ہے اس کے اندر کیونے لاشٹ میں اس نے یہ بولی کہ میرے چینل کو سپورٹ کرو اس کو اور کوئی سپورٹ نہیں چاہیے اس کو چینل کو بذ گروہ کر کے دو اس کو یہ سپورٹ چاہیے تو یہاں پہ لوگ کس کو بے وکوب بنا رہے بھائی یہاں پہ سب کے سر پہ کیا سینڈی لگی ہوئی ہے کہ ان لوگ آئیں گے کچھ بھی بولیں گے اور ان کے اوپر بھروسہ کر لو اور پھر ان کو کیا چاہیے انسان بے چینل گروہ کر کے واہ یہ بڑا اچھا ہے کہ ان لوگ کتنے گرے ہوئے ہیں اور کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے ان لوگ آ کے کلمہ پڑھتے ہیں ان لوگ آ کے کسمیں کھاتے ہیں سامنے کے سامنے جھوڑ بول دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ ہم تو شامیل نہیں تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جبکہ یہ بات نینا کو شروع دین سے پتہ تھی پھر بھی اس نے کیا بولی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس شادی کا اور میں آپا کے ساتھ میں ہوں بھئی تو آپا کے ساتھ میں ہے تو تو اس چھمیا کو کیوں ویڈیو کل کر رہی ہے تو اس کو کیوں بول رہی ہے کہ ادھر آجاؤ میرے گھر میں رہ لو کیونکہ دیکھو یہ بات تو آنی آنی تھی یہ بات ہونی ہی ہے کیونکہ دیل بھر کو اتنی جلدی تو گھر ملے گا نہیں اور چھمیا کے بینا وہ رہ نہیں سکتا ہے اور اس کا کراچی میں رہنا مینس کے ویوز آنا فاطمہ نے کیا ریاک کی چھمیا نے کیا ریاک کی ڈیڈی کدھر اچھل رہا ہے کود رہا ہے کیا وہ چھمیا کے پاس رہ رہا ہے یا وہ فاطمہ کے پاس رہ رہا ہے فاطمہ کو کتنا رسپیکٹ کر رہا ہے چھمیا کے پاس کتنا رہ رہا ہے یہ ساری کود دیکھنے کے لیے آڈینس جرور جائیں گی یہ تو کوئی شکی نہیں ہے اس بات میں تو فاطمہ خود بھی چاہتی ہے کہ یہ ادھر آ جائے اب آفر دینے کے لیے نہیں نہ آگئی یہ آگئے اب یہ ادھر آئیں گی پھر ان کی کنٹروورسی اچھے سے بنیں گی پھر آئیں گے ان کو ویوز ہوگا ان کا چینل گرو فاطمہ کا بھی ہوگا چھمیا کا بھی ہوگا اس کا بھی ہوگا ہاں اس کی بہن کا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نقصان ہو جائے جو چھمیا کی بہن ہے کیونکہ ابھی چھمیا ادھر ہے ڈیڈی آتے جاتے رہتا ہے تو وہ روز بیٹھ کے بکواس کر لیتی ہے بعد میں کیسے بکواس کریں گی کہ چھمیا نے فون پر بتائی یہ ہو لیں گی وہ بس اس کا تھوڑا سی نقصان ہوگا باقی سب کا چینل مس تو چلیں گا چاہے وہ چوبی نہ ہو یا نینا ہو یا جو بھی ہو ان سب کے چینل اچھے چلنے لگیں گے تو اس کو بلانا تو بھائی بہت جروری ہے تو یہ سارا ان کا آنے والا کانٹینٹ ان کا آنے والا ڈراما ہے تو آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولو فاتمہ کو سیمپتی دینے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سیمپتی کے لائک ہی نہیں ہے یہ سب جانبوچ کے لوگ کر رہے ہیں تاکہ ان کے چینل گروہ ہو باقی ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی اگر ڈیڈی اب بھی کہ اب بھی اور دو سے بھی کر کے آ جائیں گا تو فاتمہ کوئی لینا دینا نہیں ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ میں تو چھوڑ دوں گی میں اپنی بچیاں لے کے چلی جاؤں گی اور دیکھ لو آپ لوگ اب وہ بول رہی ہے کہ اس کو میں کھانا بھی دوں گی اور وہ میری بچوں کا باپ ہے اس کو پہلے نہیں پتا چلا کہ وہ اس کے بچوں کا باپ ہے اب اس کو پتا چلا ہے کہ اس کے بچوں کا باپ ہے جو لوگ سیمپتی دے رہے تھے جو لوگ اس کو بول رہے تھے کہ اس سے دور ہو جاؤ اس سے ڈیواؤس لے لو اب ان کو آکے موتوڑ جواب دے رہی ہے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے اس قسم کا وہ بولنا چاہتی ہے لیکن بس لفظ اور انداز الگ ہے تو آپ لوگ ان کو views دیتے اور آپ لوگ ان کو fund دیتے اور یہ لوگ دیکھ لو آکے کس طرح سے اپنی اوقات بتاتے کی بات کر لیتے ہیں ڈیڈی نے آج یہ ویڈیو ڈالا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ستارہ نہیں آئی تھی شادی میں کوئی بھی نہیں آیا تھا تو یہ تو سب ہی کو پتہ ہے کہ وہ شادی میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی میں نے تو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ شادی میں بھی گئی تھی اس نے گیفٹ بھی دی تھی وہ بڑے میں بھی گئی تھی اور اس کا جتنے بھی ٹائم سے افیر چالو ہے وہ سب میں پتارہ شامل تھی اور یہ بات کل چھمیا نے نہیں اس کی بہن نے یہ بات کل ثابت بھی کر دی اپنی لائب میں اور اس نے بتا دی کہ اگر کہ میرا موہ کھلائیں گے تو میں تو پھر ویڈیو لے کر آ جاؤں گی میں تو یہ کر دوں گی میں تو وہ کر دوں گی تو بھئی یہ بات کو آپ لوگ مان جاؤ کہ وہ ہر ایک چیز میں شامل تھی اور میں نہیں بولوں گی کہ پٹارہ غلط تھی جب اس کی وائف ہی مان گئی ہے اس کی وائف شادی کروانے کو تیار ہے تو بھئی پٹارہ کو کیا لینا دینا جس طرح سے پٹارہ خود نے شادی کروائی تھی اسی طرح سے فاتمہ نے بھی خود نے ہی شادی کروائی ہے تو ہم ایسے جیسے کہ ہم ستارہ کے گھر والوں کو ہم responsible نہیں سمجھتے ہیں گونچوہ کی شادی کے لیے اسی طرح سے ہم پٹارہ کو بھی کیوں سمجھے ہے نا کیونکہ شادی تو کروائی خود فاتمہ نے ہے تو پھر پٹارہ کا کیا لینا دینا ہے ہاں اس بات کے لیے ہم بول سکتے ہیں کہ بھئی تیرے ساتھ تو بڑا ظلوم ہو گیا تھا تو فاتمہ کے ساتھ میں جب ظلوم ہوا تو تو کیوں نہیں آواز اٹھائی تنہیں کیوں نہیں بولی تجھے بولنا چیئے تھا نا آکے پھر کہ ہاں بھئی اس کے ساتھ میں بڑا ظلوم ہو گیا ہے اور یہ گونچوہ ہے جو ڈیڈی گونچوہ اس نے بڑا ظلوم کر دیا ہے تو اس کو آکے جرور بولنا چیئے تھا تو اس نے کیوں نہیں بولی ہاں تیرے ساتھ جلوم ہوتا نا پٹا رہا تیرے ازبینڈ نے تیرہ سالہ محبت کے ساتھ شادی کیا تھا وہ درد سے تو گجری ہے نا تو تنہ فاطمہ کے درد میں دکھ کیوں نہیں جتائی تو تو اپنے پلوٹ لینے میں اپنی شاپنگوں میں اپنی میمان نوازی میں دعوتوں میں ان سب میں بیزی ہے اپنی سیلیبریشن میں بیزی ہے شرم نہیں آئی تجھے جرا سی بھی تنہے دو لفظ نہیں بولی فاطمہ کے لیے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈی تیرا کیا ہوگا دیکھ لے تیری جو سالی ہے نا اس نے تو یہ بات کر دی کہ ڈیڈی بہت کچھ چھپاتا ہے نہیں بتاتا ہے سچ تو تو خود سوچ کہ آج وہ جو دو لفظ بولی ہے نا کل کو ایسا نہ ہو کہ تیری ساری اور پٹھارا کی ساری پول پٹیاں وہی کھول کے رکھ دے کیونکہ تُو نے تو اس کے سامنے سارا کچھ پیٹ کی باتیں اگل کے رکھا ہے ہے نا تو تیرے کو تو اس نے جھوٹا بنا دی اور تُو نے دوسرے ہی دن ویڈیو ڈال کے اس کو جھوٹا بنا دیا کہ نہیں نہیں پٹھارا نہیں آئی تھی تو تُو جھوٹا ہے یا تیری ساری جھوٹی ہے اس بات کو آ کے جرور کلیر کرنا تُو نے تو اپنے آپ کو کلیر کر کے چلا گیا تُو اپنے آپ کو نہیں کلیر کر تیری ساری کو کلیر کر جتنے آ کے یہ بول کے گئی ہے کہ وہ شادی میں آئی تھی سب شادی میں آئے تے میرا مومت کھلوا ہو ورنہ میں چیزیں لے کر آؤں گی تو اس بات کے بارے میں کیا بولنا ہے بے وکوف سمجھ کے رکھے کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے اور ہم بس ان کے پیچھے پیچھے لگے رہے کہ ہاں بھئی بڑے سچائی کی دیوی اور دیوتا ہے اے نا یہ لوگ کوئی فرستے ہے جو ان لوگ بولیں گے ہم مان جائیں گے ہمیں نظر کہاں آتا ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ چوبینا کو ہی دیکھ لو آپ لوگ شادی میں جو ریڈ ڈریس پین کے اس نے فوٹو کلک کروائی کمیونٹی پہ لگائی اس کے بعد میں اس نے ساپ منا کر دی کہ نہیں میں تو نہیں گئی تھی شادی میں سوچو کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور گھمنٹو اس طرح کا آیا ہے ان کو چوبینا کو دیکھ لو اس ڈیڈی دلے کی سالی کو دیکھ لو یا مطلب جو لوگوں کے لیے لوگ منتیں ترلے کرتے تھے کہ آؤ ہمارے چینل کو وزیٹ کرو اب بیٹھ کے ان کو گھالیاں دیتے ہیں ان کو الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں ان کو کیا بولوں یار اتنی بیجت ہی کرتے ہیں ان کی لائبوں میں اگر آڈینس جا کے سوال کریں گی نا تو ان کو بلتے ہیں کہ تم آتے کیوں ہوں ہمیں دیکھنے تم لوگ سمال ہو گئے کیا ڈیڈی کے بچوں کو تم لوگ نے کیے کیا تم لوگ تو ایسے ہو الٹے سیدھے جواب دیے جاتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیوں ان کو ویوز دیتے ہیں بلکل بھی ان کو views مت دیا کرو کیونکہ ان لوگ deserve نہیں کرتے ان لوگوں کو اتنا مطلب ابھی تو ان کا channel اتنا چل بھی نہیں رہے تو سوچو اتنا گھمنڈ آیا ہے جب ان کا channel اچھے سے چلنے لگ جائیں گا تو ان کو کتنا گھمنڈ آ جائیں گا مجھے لگتا ہے کہ پھر تو ان لوگ بیٹھ کے کھلم کھلہ ایک ایک سبسکرائبر ایک ایک سپورٹر اور ایک ایک دیکھنے والوں کو گالیاں دیں گے اتنا ان کے اندر گھمنڈ آگیا ہے سے جو اس کی چھمیا کی بہن ہے اس کی عادی گھر والی جو کہ ٹائم آنے پہ پوری بھی بن سکتی ہے اس سے ایک اور سوال ہوا کہ تیرے کتنے بچے تو بول رہی ہے میری ایک کی بیٹی ہے وہ جو ہانیا ہے اس کو بتا رہی ہے کیوں وہ جو لڑکا ہے جو تھوڑا سی ابنورمل ہے تو وہ کس کا ہے کتنی بڑی تو تو جھوٹی ہے اور دوسری بات کہ کسی نے پوچھا کہ ہانیا کس کی بیٹی ہے تو بول رہی میری بیٹی ہے ہانیا اس کی بیٹی نہیں ہے ہانیا چھمیا کی بیٹی ہے اور یہ بات آپ لوگ اگر وہ نکہ نامے میں دیکھو گے نا تو اس میں ہانیا کا نام ہے مطلب اس نے اس کو بھی اڈاپٹ کیا ہے باپ بن کے اس کی جمعیداری لیا ہے ورنہ اس کا نام کیوں تھا بھئی نکہ نامے میں وہ جو نکہ نامے کا پیپر ہے اس کے اندر ہانیا کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور پھر وہ جو فاطمہ نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر وہ بول رہی تھی کہ اپنے اولاد کے بارے میں بتا اپنی بیٹی کے بارے میں بتا تجھے تو وہاں پہ بیٹی مل گئی ہے تو وہ سب کیا تھا اگر کہ چھمیا کی بیٹی نہیں ہے یہ تو پھر اس کے بارے میں فاطمہ نے اتنی باتیں کیوں کی تھی تو یہ ہے نا اب آ کے جھوڑ بول رہی ہے کہ وہ بیٹی میری ہے وہ بیٹی اس کی نہیں ہے وہ بیٹی چھمیا کی ہے کہ یہ شادی کے لیے ان لوگوں نے یہ ڈراما کیے تھے وہ بیٹی اس کو دیکھے اور یہ سارا کچھ کیے تھے اور ابھی بھی وہ بیٹی اس کے پاس رہنے والی ہے کیونکہ ان کو ابھی دکھانا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹی اس کی ہے تو دیکھ لینا آج نہیں تو کل یہ بھی ثابت ہو جائیں گا آپ لوگوں کو وہ والی ویڈیو یاد ہوگی ایک بار یہ جو ساہما ہے یہ ویڈیو بنا رہی تھی اور اس کے اندر ہانیاں رو رہی تھی کہ پاپا چاہیے پاپا چاہیے تو یہی آدھی گھر والی نے بولی تھی کہ تمہارے پاپا اللہ کے پاس چلے گئے تو اس کا ازبینٹو جندہ ہے تو پھر اللہ کے پاس چلے گئے ایسا کیوں بولی تھی کیونکہ وہ آسیم کو بول رہی تھی حالانکہ جب مجھے نہیں لگتا آسیم گجرہ تھا اس سے پہلے ہی اس نے بول دی تھی کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے کیونکہ اس کو پتا تھا نا کہ اس کو اللہ کے پاس تو بیجنا ہی ہے گیم تو پورا چالو ہے اس کو اللہ کے پاس بیجنے کے لیے تو یہ سب باتوں کے اوپر آپ لوگ تھوڑا سی توجہ دو دھیان دو گوھر کرو تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہنیا کس کی بیٹی یہ اتنا جھوڑ بولتے ہیں ان لوگ قسم سے ان کو خدا کا خوف نہیں ہے لوگ پتا نہیں کیسے یقین کر لیتے بھئی تم لوگ آ کے موں سے ہگ رہے ہو لوگ یقین کر رہے ان لوگ تو آ کے قسمیں کھا لیتے بھئی یہی ڈیڈی ڈلے نے قسم کھایا تھا کہ یہ چھمیا اس کی بہن ہے تم لوگ تو بہن بھائی کے بھی رشتے کو گندہ کرتے ہو تم لوگ تو ایسے ہو ایسے ہو پھر کلمہ پڑا تھا قسم کھایا تھا بڑی چیز اٹھا لیا تھا اور پتا نہیں کیا کیا ان لوگوں نے کیے تھے اور آج دیکھ لو اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ میں سو رہے بیٹھ کے تو پھر ان لوگوں کے اوپر یقین کر رہے ہو قسم کھا کے جب ان لوگ سچ نہیں بولتے ہیں تو ان لوگ آ کے موہ سے جو بول رہے ہیں وہ سچ ہو جائیں گا تو تھوڑا ان سب باتوں کے اوپر نا دھیان دیا کرو اور یہ جتنا بھی ہے نا اکبر فیملی اور یہ جو چھمیا فیملی ان کو بائیک آٹ کرو ان کو دیکھنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے جتنا ان کو ویوز آ رہے نا اتنا ان کا گھمن بڑھ رہا ہے اتنا ان لوگ الٹے سیدھے جواب دیتے بیٹھے لوگوں کو اس طرح سے مطلب جواب دے رہے ایسا لگ رہے جیسے کوئی احسان کر دیئے ان لوگوں نے کبھی تو یہ بیٹھ جاتی ہے ڈیڈی کو لے کے کبھی بیٹھ جاتی ہے چھمیا کو لے کے کبھی بیٹھ جاتی ہے فاطمہ کو لے کے تو کبھی بیٹھ جاتی ہے یہ خود کی بھابی کو لے کے ڈیڈی دھلے نے سکھا دیا ہے کہ بس یہاں پہ یہی سب کرو اور بیٹھ کے ریاکشن دو تو تمہارے چینل چلیں گے لکھ دی لانا تھے تم لوگوں کے اوپر کہاں تو ان کی ولاغنگ کا چینل تھا بھئی ولاغنگ کے چینل سے کب وہ ریاکشن کے چینل میں تبدیل ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا دیکھ لو آپ لوگ ایک بندہ بیٹھ کے ریاکشن دیرنا مطلب جو ریاکشن والے پورا پورا ان کو ان لوگ کاپی کر رہے ہیں پہلے گھر میں تو یہ نہیں تو ان کے گھر میں وہ نہیں اب خود بھی وہی کر رہے ہیں تو تم لوگوں کو وہ ساری باتیں یاد نہیں آرہی کہ تم لوگ نے ریاکشن والے کو کتنا برا بولے تھے اب تم لوگ بیٹھ کے ریاکشن والے کو کاپی کر رہے ہو اور دوسری بات کہ ان لوگوں نے بڑی بات کی تھی بھئی کہ ان لوگوں پورا کوپی کرنا بکھاریوں کو ان بکھاریوں کو اتنا کم پڑھ رہا ہر ایک چیز کو کوپی کرنا ہے مطلب ریاکشن والے بھی ہم لوگ کھائے مطلب اتنی ان کو بھوک ہے کہ ان کی بھوکی نہیں ختم ہو رہی کسی کے بھی ان کو چاہیے اتنے لوگ لانتی لوگ ہیں جیسے ابھی نینا کھل کے آرہی ہے اس کا گیم ایکس پوس ہو رہا ہے اس طرح سے ستارہ کا بھی ہوگا فاطمہ کا بھی ہوگا جیسے جیسے ٹائم آئیں گا نا ویسے ایکس پوس ہوئیں گے تو آپ لوگ میری ساری باتوں کے اپر دھیان رکھ جو باتیں میں نے میار رکھ ہوischen میرے